حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کر و فر کے صاحب بھی تھے ایمان لانے سے پہلے زمان جاہلیت میں ان کا ایک روب و دب دبا اور ایک بڑا مقام تھے اسلام کے بڑے مخالفین میں سے ایک سرگرم رکن وہ بھی تھے لیکن بالاخر اسلام سمجھ میں آ گیا اور وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں بیعت کرنا چاہتا ہوں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا بیعت کے لئے تو انہوں نے بھی ہاتھ بڑھایا اور پھر فوری ہاتھ کھیس لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرہ ہے تم نے کہا کہ بیعت کرنا ہے اور پھر ہاتھ پیچھے کر رہے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا میں ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں کنڈیشنل بیعت کہا کیا کنڈیشن رکھنا چاہتے ہو تو دیکھئے آدمی کو جب احساس ہو جائے اور ریالائز کر لے اور مغفرت کی تلاش کرے تو اللہ تعالیٰ کیسے معاف کرنے والا ہے کہا انیغفر علی میری صرف شرط یہ ہے کہ میرے گناہ معاف کر دیے جائیں اگر یہ مغفرت ہو سکتی ہے تو میں بیعت کرنے کے لئے تیار ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسلی دیتے ہوئے دیکھو جب آدمی ہجرت کرتا ہے تو اس سے پہلے اس سے جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں اس ہجرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا یعنی مایگریشن جو دین کے لئے کی جائے ہجرت جو دین کے لئے کی جائے اگر ہجرت کرنے والا آدمی گناہگار بھی تھا تو ہجرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اسی طرح سے اگر کوئی آدمی اسلام قبول کرتا ہے وَعَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ کہ اسلام اس سے پہلے جو گناہ ہوئے اسلام قبول کرنے کے بعد جاہلیت کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور اسی طرح سے ایک اور بات کہی وَعَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ صحیح مسلم کے الفاظ حج کرنے سے پہلے انسان سے جو لغزشیں خطائیں ہو جاتی ہیں حج کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں اس میں ان صحابی کے لئے یہ بشارت دی گئی کہ ان الاسلام يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ کہ اسلام اس کے ڈیکلیریشن سے پہلے جو تم سے گناہ غلطیاں ہو گئی اللہ تعالیٰ ماف کرنے والا ہے تو مطلب کیا ہے ان کو اتمنان دلایا گیا کہ جو کچھ تم نے غلطیاں کی حالتِ کفر میں کی اسلام قبول کر لو تو وہ کفارہ بن جائے گا تمہارا تو کوئی بھی نو مسلم جو ہوتا ہے سمجھ کر جو مسلمان ہو اگر اس کی زندگی میں کچھ ایسی غلطیاں ہو گئی ہوں اللہ تعالیٰ اس کو ماف کرنے والا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی